ہندوستان کا سب سے بڑا لیڈر جوہرلال نیرو اس کو یہاں چھ ماغلی رکھا گیا تھا یہ ہے سپیشل سیل جس کو بھٹو جیل کا نام دیا گیا اور پاکستان کی تحریک میں یہ وہ جیل تھا جہاں ذلفکار علی بھٹو سمیت کئی نامور لیڈرز کو بھی رکھا گیا تھا اس جیل میں نامور شخصیات کو کیسے ٹورچر کیا جاتا تھا جانی اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بھٹو جیل کی اصل ہسٹری کیا ہے پاکستان کی تحریک میں یہاں پہ کون کون سے لیڈرز کو لا کے رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے تھوڑا سا بھٹو سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ کمرے کے ساتھ ایک رائل کیچن ہے جب زیاوالحق صاحب اقتدار میں آئے تو ان کے جو پلٹیکل اپنٹ تھے ان سب کو یہاں پہ رکھا گیا تھا جس میں بیسیکلی سلیمان تصیر جہانگیر بدر فیض احمد فیض حبیب جالب سلیمان تصیر عبدالسماد اچکزئی اور دوسرے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو یہاں پہ رکھا گیا تھا کیونکہ زیاوالحق کے وہ خلاف لکھتے تھے اور وہ اپنا مارشلہ کی لگا ہوا تھا تو زیاوالحق صاحب کو وہ چیزیں پسند نہیں تھے تو ان کو لا کے یہاں پہ ٹورچر کیا جاتا تھا اور یہ جس کمرے کے سامنے آپ کھڑی ہیں یہ زلفکارلی بھوٹو کی اریجنل آپ اس کو جیل بھی کہہ سکتے ہیں وہ کمرہ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پہ زلفکارلی بھوٹو کو بیس جن قریباً وہ رکھا گیا تھا اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اندر آپ کو دکھاؤں گا آپ میرے ساتھ آئیں گی یہ والا تھوڑا سا یہ وہ سلیب ہے جہاں پہ زلفکارلی بھوٹو صاحب جو ہیں وہ ریسٹ کیا کرتے تھے یہ والا اور یہ پانی کا گھڑا جو ہے یہ ساتھ اس وقت اس کو دیا گیا تھا پانی گھڑا کے لیے اور یہ ریسٹ روم کے طور پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے جو ہے باشٹ روم کے طور پہ اسمال کیا تھا اوپر آپ کو دیکھیں اس کے چاروں طرف تین جو ہے چھوٹی چھوٹی وینڈوز نظر آ رہی ہیں اور اس کمرے سے اسکیپ کرنا یا باہر نکلنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا تھا اور کہا جاتا ہے کچھ رائٹر لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ زلفکارلی بھوٹو کو یہاں بہت زیادہ فیزیکلی ٹورچر بھی کیا گیا تھا اور کچھ تو کہتے ہیں ان کو فیزیکلی یہاں پہ تقریبا جو ہے وہ ان کو جسمانی طور پہ مار دیا گیا تھا اور یہاں سے ڈیڈ بارڈی کو ان کو پنڈی لیا گیا تھا بھوٹو صاحب کو چار اپریال نائنٹی سیونٹی نائن کو رات کو دو بجے پنڈی اڈیالا جیل جہاں سبزی منڈی ہے پرانی جیل وہاں پہ تھی ان کو پھر جو ہے ہنگ کر دیا گیا تھا پھانسی کی سزادہ دے گی زلفکارلی بھوٹو کو اس سیل کو سپیشل سیل کا نام کیوں دیا گیا تھا بریٹش کے دور میں یہ سیل بنا تھا تو اس کے بعد یہاں پہ ایون بھوٹو کو بھی لانے والے کون تھے اور بھوٹو سے پہلے کیابنٹ کے کتنے لیڈر جہاں پہ آ جکے میں ہیں زلفکارلی بھوٹو سے پہلے جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر اس وقت پاکستان پی پارٹی ایک بہت بڑی مضبوط جماعت تھی آپ کو پتہ آپ خود پڑی لکھی ہیں اور وہ جتنے پڑے لکھے لوگ تھے وہ سارے دیاولہ کے خلاف تھے تو ٹھانوں میں ان کو رکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ پبلک کا پریشر تھا اس کو بند کر دیا گیا تھا یہاں پہ صرف پولٹیکل پریزنر اور انویسٹیگیشن کے جو فیسر تھے ان کو رکھا گیا تھا اور بھوٹو سے پہلے کافی جو پی پارٹی کے لیڈر تھے ان کو یہاں پہ رکھا گیا تھا اس کو سپیشل سیل اس وقت کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری جو پرامینٹ پرائیم میریسٹر تھے پاکستان کے سپیشلی سپیسیفکلی یہ کامرہ ان کے لیے مخصوص تھا صرف الیکٹیو جو بھی آپ ہمارے پرائیم میریسٹر تھے انہی کے لیے سپیشل سیل کیوں تھا ٹورچر سیل کیوں بنا اور ان کو یہاں پہ کس طرح سے آپ وہ کھانا پروائیڈ کرتے تھے ان کو کیا ٹورچر ملتا تھا وہ ساری کچھ ڈیٹیل میں اس میں جو میں نے پڑھا کچھ کتابوں میں آیا کہ ضلف کارلی بھوٹو کو سونے نہیں دیا جاتا تھا فیزیکلی سائی سے رات ان کو جگائے رکھے جاتے تھے ایک بہت بڑا یہاں پہ ایک بہت بڑا روشنی کا بلب لگایا جاتا تھا جو ان کو رات ساری ان کو تنگ کرتا تھا وہ بند نہیں کر سکتے تھے اور دوسرا فیزیکلی تو مجھے نہیں پتا مینٹلی ان کو بہت زیادہ ٹورچر کیا جاتا تھا اور سردیوں میں جو ہے تھنڈا پانی جو ہے ان سے ان کو جو ہے پانی گریا جاتا تھا اور اس وقت یہ جو چیزیں تھیں یہ بیسیکلی جب آپ مینٹلی ٹورچر ہوتے ہیں دوسرا فیزیکلی بھی ٹورچر جو ہے ممسوس کرتے ہیں اس کو آپ نے فیزیکلی اتنا ٹورچر کیا گیا اور اس کے بعد یہاں پہ ان کے بعد کسی پرائیم میریسٹر کو لایا گیا ہے اس جیل پہ نہیں دوبارہ دوبارہ جب بینزی رہی ہیں اس کے بعد ان کو گصہ بڑا تھا کہ مرے والد صاحب یہاں ہوا ہے نائنٹی 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 میں نائنٹی وہ آئی ہیں جب اپنا اس میں پہلی دفعہ پرائیم میریسٹر بنی ہے ایٹی 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 تو اس کے بعد انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اس کو جو جو جیل کا درزہ دیا ہوا تھا جو ٹورچر سیل تھے انویسٹیگیشن جہاں پہ جو سیل بنے ہوئے تھے وہ سب ختم کر دیا تھے انہوں نے کہا کہ مرے والد صاحب یہاں رکھا گیا ہے لہذا اندہ کسی پرائیم میریسٹر جو ہے یہاں پہ نہیں رکھا جائے گا لیکن اگر ابھی بھی دیکھیں ہمارے سابق پرائیم میریسٹر جو ہے وہ بھی کسی جیل میں کہہ دے ہیں امران خان ان کے لئے تو یہ کلے کے اندر کوئی چیز نہیں بنائے گی پہلے اٹک کلے میں رکھا گیا ان کو تو اب ان کو جو اپنڈی ڈیالیجی میں شفٹ کیا گیا بلکل ایسا ہی ہے لیکن جیل میں لوگوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ تو آپ لوگوں نے ان لوگوں نے ٹوٹر کر دیا ان کے بعد اس سیل کو نام انہوں نے بھٹو جیل کا دے دیا سپیشل سیل سے انہوں نے ہٹا کے نام بھٹو جیل کا دے دیا اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئے نہیں اس کے بعد میں یہاں کوئی نہیں آئے اب یہ کہہ لیں کہ ایک آئیکونک اسٹوریکل اس کو کمری کو سیئیت آسل ہے جو پی پارٹی سے ریلمنٹ سے لوگ ہیں وہ آتے ہیں پارٹی کے ساتھ جو لائل لوگ ہیں آج بھی آتے ہیں یہاں پہ بھٹو ساپ کو یاد کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس کمری کی حالت دیکھیں کہ پلستر بھی اترے میں ہیں پینٹ بھی نہیں ہوا وا اور یہاں پہ کسنا سے ایک بندہ سروایفر سپیشلی گرمی میں کیسے سروایفر نہیں نہیں بھٹو ساپ یہاں پہ ایسے گیسٹ نہیں آئے ہوئے تھے ایسے وہ پریزنر سیل آئے ہوئے تھے تو پریزنر سیل جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے پریزنر کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ ماشر دے اتنا ٹور کے میں نے سونا ہے کہ ان کے نیز اکھار دیا جاتے ہیں نہیں نہیں نیل نہیں اکھار جاتے تھے ان کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ جو سٹائل آف ٹور تھا وہ ان کی پرسنیلی کے مطابق کیا جاتا تھا پرائیم نیسٹر ہے تو ان کے ساتھ وہ ٹارچر بھی ویسے کیا جاتا تھا بھٹو صاحب کو یہاں پلانے والے کون تھے وہ زیاءالحق صاحب ان کی آٹر سی ایسی کیوں وجہ پیش آئی کے ان کو یہاں پلانے والے اصل میں بات یہ ہے کہ جو زیاءالحق علی بھٹو تھے ان کا زیاءالحق کے ساتھ کلیش بہت زیاءالحق کے ساتھ کلیش بہت زیاءالحق کے ساتھ تو وہ کلیش کی وجہ سے اب یا تو پھر ایک بندے نے رہنا تھا یا زیاؤلحق نے رہنا تھا یا زیاؤلحق نے رہنا تھا تو آرمی اس وقت ان کے ساتھ تھی زیاؤلحق صاحب کے ساتھ تو بوٹو صاحب کو انہوں نے پکڑا یہاں پہ رکھا بیس دن اس کے بعد پھر ان کو منٹلی فیزیکلی جترہ بھی ٹارچر کیا گیا کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہی پہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے کچھ سانسیں باقی تھی تو لہٰذا ان کو سمول ایک پھانسی دینے کے لیے ان کو پنڈی لے جایا گیا پھر چار اپریل نائنٹی سیمٹی نائنٹ کو رات کو دو بجے ان کو صاحب موت دے گئی تھی اور پی پارٹی کے لوگ آج بھی اس کو جو ہے جو ڈیشل مرڈر کہتے ہیں جیسے مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائلٹ کی کیا حالت ہے کیا اس رکت بھی ان کو یہی پہ اسی طریقے سے رکھا جاتا تھا اور ان کو اسی گندگی میں تارچر وہ کیا ہو سکتا ہے یہاں سے خود اندازہ کریں یہاں سے خود اندازہ کریں تارچر سے لگت دیکھا جائے تو یو ایسے کے کسی طرچر سے کام نہیں تھا بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے کیونکہ یہی پہ آپ نے کھانا کھانا ہے یہی پہ آپ نے ریشت کرنا ہے یہ بھی تخاین جی ان کو جہاں پہ وہ ریشت کریا کہتے تھے اور یہ آپ ریشت کر رہے ہیں اور ساتھ وہ دیکھیں جہاں پہ رفا حجت کے لیے واشم کے لیے تو یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اس جو منٹلی تارچر تھا اس کا لیول کیا تھا اور یہی وہ چھوٹا سیک روشت دان بھی آپ کو نظر آیا ہے جہاں سے آپ ان کو کھانا دے کھانا وغیرہ یہ چھوٹی چیزیں جو یہاں سے ان کو دی جاتی تھی اور یہ ابھی تک جو لوگے کی بار لگی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر بوٹو کو ایک قیدی کے سیے سے رکھا گیا تھا کیا اس وقت ان لوگوں کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت تھی یا بلکل بھی نہیں زنفکار علی بوٹو صاحب یہاں بھیزن رہے ہیں ان کی فیملی کا کوئی بندہ ان کا کوئی دوست یہاں ملنے نہیں آتا تھا کیونکہ جو انویسٹیگیشن افیسر تھے وہی ان سے انویسٹیگیشن کرتے تھے اور کھانا وغیرہ جو ہے فوڈ بغیرہ پروائیڈ بھی وہی کیا کرتے تھے کوئی بندہ بوٹو کو یہاں ملنے نہیں آتا تو اس کے بعد اس کو پریزرف کر دیا آپ لوگوں نے بوٹو جیل کا نام آپ کو ریل کیشن نظر آ رہا ہے یہ اکبر نے بنایا تھا شاہ جہان کے پریڈ میں اس کو موڈیفائی کیا گیا اور بیسکلی اس کا جو انچارج ہوتا تھا اس کو کہتے تھے میر بکاول اس کے اندر جو ذائقہ شناس ہوتے تھے ان کو کہتے تھے شروشناس چاول آتا تھا گوالیار سے گی آتا تھا حریانہ سے سارف روزہ سے اور شکر آتی تھی فتح پر سیکری آگرہ پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے اور یہاں پہ بیسکلی اکبر نے شاہی خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ریل کیشن بنائی تھا اور میش جی اس کے اندر ایڈا ٹائم دو سے دھائی سو تک جو شیف تھے وہ کام کیا کرتے تھے اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا میں ہیسٹری کی بیک گراؤنڈ پر داروں سکچین تھرٹی فور میں ایڈورٹ ٹیری ایک بریڈش تھا وہ یہاں پہ آیا تھا تو اس کو اس وقت ایک بہترین متنجن پیش کیا گیا تھا متنجن یہ ہوتا ہے آج کل آپ زردہ استعمال کرتی ہیں یالو سویٹ رائز متنجن یہ ہوتا ہے اس کے اندر کافی سارے کلر ڈال کے اس کو پکایا جاتا ہے تو شیش مہل میں اس کو سرب کیا گیا تو جب انگلینڈ واپس گیا تو اس نے اپنی تحریر میں لکھا کہ میں نے پوری زندگی میں اتنا خوبصورت کھانا نکھایا اتنا مزدار کھانے نکھایا جس کو متنجن یہ آپ زردہ کہتی ہیں تو یہاں سے آپ مغلوں کی جو فوڈ کی جوہرلال نیرو اس کو مس فاطمہ یہاں چھے ماہ کے لیے رکھا گیا تھا اس کے بعد اس کو منڈ گومری سائیوال کا پرانا نام منڈ گومری ہے پھر وہاں پہ رکھا گیا ایک سال کے لیے تو یہ جو کچن ہے اس کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ یہاں پہ ہندستان کا سب سے بڑا سیاسدان جوہرلال نیرو چھے ماہ کے لیے یہاں پہ اس کو لیا کیوں گیا تھا اس کے اقتلاف تھا انگریزوں کے ساتھ اقتلاف تھا انگریزوں کے ساتھ اس کو یہاں پہلا کے آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ انگریزوں نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا تو بوٹو صاحب کو بھی کچھ لوگوں نے برداشت نہیں کیا تو بوٹو صاحب کو بھی یہاں کی یاترہ کرنی پڑی اور جوہرلال نیرو سب وہ بھی انگریزوں کے مہمان رہ گئے تھے چھے ماہ کے لیے تو اسی کے ساتھ اپنی میز بند فاطمہ وسیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ